دوستو دجال کا نام تو آپ میں سے لگ بگ سبی لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا اگر پھر بھی آپ میں سے کوئی دجال کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو میں اس کو بتاتا چلوں کہ دجال کا کونسیپٹ اسلام دھرم میں پایا جاتا ہے اسلام کے مطابق ہماری اس دنیا کو ایک نائک دن ضرور ختم ہونا ہے یعنی وہ دن ایک نائک دن ضرور آئے گا کہ جب ہماری یہ پوری کی پوری دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کیے گئے ہر اچھے اور برے کام کا حساب بھی دینا ہوگا اور اسی دن کو ہی قیامت کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ قیامت کا دن اگزیکلی کب آئے گا اس بارے میں تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے لیکن ہاں اسلام دھرم کی بڑی بڑی کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں ضرور منشن کی گئی ہیں کہ جن چیزوں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی حدیثوں کی کتابوں میں قیامت کے نشانے کے طور پر منشن کی گئی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ہے یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری دنیا کے بلکل آخری دور میں اور قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں دجال آئے گا دجال نام کا یہ فتنہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس خطرناک فتنے سے نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خبردار کیا ہے بلکہ ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء یعنی پروفیٹس نے بھی وقت وقت پر اپنے تمام لوگوں کو اس خطرناک چیز سے خبردار کیا ہے نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال نام کا یہ خطرناک فتنہ شیطانی اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور انہی طاقتوں کے بلبوتے پر ہی وہ ہماری پوری دنیا میں تباہی مچانا شروع کرے گا لیکن دوستو آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ قیامت سے پہلے آنے والے اس خطرناک دجال کا ترکی کے ساتھ بھی ایک اہم رشتہ ہے کیونکہ بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ ترکی اور دجال کے بیچ ایک اہم رشتہ ہے اب یہ رشتہ کیا ہے یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر دجال کے ہمارے اس دنیا میں آنے سے ٹھیک پہلے ترکی کے ساتھ کیا ہوگا دراصل دوستو ترکی کے مشہور شہر استامبول کو کون نہیں جانتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف اس وقت ہماری دنیا کا ایک مشہور بلکہ اتحاسک شہر بھی ہے قسطنطنیہ یا پھر استامبول لام کا یہ شہر پچھلے ہزاروں سال سے ہماری زمین پر موجود ہے جس میں سے پچھلے چار پانس سال سے لگتار یہ مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کی راجدھانے بھی رہا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیثوں کی کتاب میں دجال سے ریلیٹڈ اسی شہر کا ہی ذکر کیا گیا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ سے فرمایا تم نے سنا ہے ایسا شہر کے جس کی ایک جانب خوشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے ان کے ساتھیوں نے یعنی صحابہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے ان کے جواب کا مطلب تھا کہ قسطنطنیہ ہے جس کو آج کے دور میں ہم لوگ استانبول کے نام سے جانتے ہیں پھر آگے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس شہر کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے ستر ہزار لوگ فتح نہ کر لیں لہٰذا جب وہ اس شہر کے پاس آئیں گے تو اتر پڑیں گے نہ وہ ہتیار سے لڑیں گے اور نہ ہی تیر ماریں گے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کی ایک طرف کی دیوار جو دریہ میں ہے گر پڑے گی پھر دوسری تکبیر کہیں گے تو دوسری بھی گر پڑے گی اور تیسری تکبیر میں یہ شہر ہر طرف سے کھل جائے گا سو یہ شہر میں گھس پڑیں گے لیکن جب یہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک سے ایک چیخنے والا کہے گا کہ تم لوگ یہاں مال بات رہے ہو اور دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے تب وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف پلٹیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 7333 دوستو اس حدیث میں کچھ ایسی چیزیں منشن ہیں کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار پڑے بڑے مسلم اسکولرز کے لیے بھی نہ سلجنے والی پہلی بنی ہوئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنو اسحاق کی دراصل دوستو اس حدیث میں بنو اسحاق کا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو شاید ہی کسی دوسری جگہ پر ذکر کیا گیا ہوگا کیونکہ یہودیوں کو بھی قرآن اور حدیث کی کتابوں میں عام طور پر بنی اسرائیل ہی کہا گیا ہے نہ کہ بنو اسحاق اسی لیے کچھ اسکولرز کا یہ ماننا ہے کہ بنو اسحاق سے شاید اہل روم مراد ہیں کیونکہ اہل روم حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹی کی ہی اولاد سے ہیں اس کے علاوہ کچھ اسکولرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنو اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان بن گئے تھے لیکن صحیح اور سچ کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے اس حدیث کے اندر دوسری ورد نوٹسنگ چیز یہ ہے کہ اس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ تم کسطنطنیہ شہر کو بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے فتح کر لوگے جبکہ یہ بات ہم سبی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب اس شہر کو چودہ سو تریپن میں فتح کیا تھا تو سلطان محمد فاتح نے بڑی جنگ کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا تھا جس میں نہ صرف اس دور کی دنیا کی سب سے ایڈوانس توپے استعمال کی گئی تھی بلکہ ہزاروں لوگوں کو اپنی جانے بھی گوانا پڑی تھی اتنا ہی نہیں دوستو اس حدیث سے یہ چیز بھی کرسٹل کلیر ہو جاتی ہے کہ اس فتح کے فوراں بعد ہی ہماری دنیا میں دجال بھی آ جائے گا یعنی یہ سب کچھ ہماری اس دنیا میں قیامت کے بلکل قریب میں ہو رہا ہوگا کونکلوجن کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث یہ اشارہ کرتی ہے بلکہ یہ بشارت دیتی ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استانبول شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک بار پھر سے نکل جائے گا نہ صرف نکل جائے گا بلکہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو ایک بار پھر سے فتح کیا جائے گا آر ایچ نیڈورک کے نولیجبل فرینڈز بلکل اسی طرح کی ہی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن سائیس سے بھی روایت کی جاتی ہے جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہر قسطنطنیہ کے لیے تین مرتبہ جنگ کروگے پہلی بار تم کامیاب نہیں ہو سکوگے دوسری بار تم صلح کے ذریعے سے قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤگے اور یہاں پر اپنی مساجد یعنی مسجدوں کو تعمیر کروگے پھر تم تیسری مرتبہ قسطنطنیہ واپس آوگے اور اسے تکبیرات کے ذریعے فتح کروگے اتنا ہی نہیں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ کے دوران ایک تہائی قسطنطنیہ منحدم ہو جائے گا جبکہ ایک حصہ جل کر خاک ہو جائے گا اور صرف ایک حصہ ہی تم لوگوں کو مل سکے گا حالانکہ دوستو یاد رہے کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن پچھلی والی حدیث کے جو صحیح مسلم میں موجود ہے وہ اس حدیث کی تائید کرتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے استامبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو اس سے پہلے تک یہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی تو اس حساب سے اب اس حدیث کے مطابق یہ کلیر ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر دوسرا حملہ تھا کیونکہ اس میں بھی یہی منشن کیا گیا ہے کہ تم کو دوسرے حملے میں ہی کامیابی ملے گی اس کے علاوہ اسی فتح کے بعد ہی نہ صرف یہ شہر سلطنت عثمانیہ کی راجدانی بن گیا تھا بلکہ اس میں آلشان مسجدوں کا بننا بھی شروع ہو گیا تھا حدیث کے مطابق اب قسطنطنیہ یعنی استامبول شہر کی تیسری فتح باقی ہے فی الحال دوستو اگزیکلی صحیح اور غلط کیا ہے یہ تو کسی بھی عام انسان کے لیے کلیر کرنا نممکن سی بات ہے کیونکہ ہم انسان تو آلیڈی منشن کی گئی چیزوں پر غور و فکر ہی کر سکتے ہیں فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بلائکن کو بھی پریس کر دیں